بی بی فرمایا جرے حالات در بارچ میں وے خیم ان پاک لگے ظالمہ ترے سر تے چادر نیرین دینی اس وقت جناب زینب فرمایا اما چادر دی پرشان ہون دی لوڑنے جیدہ گازی جاویر ہوئے او شیعہ سنی پھائیو اے مولوی دی گالہ نہیں مننی جنت حسن حسین دیئے مولا علی جناب زہرادی جنتے جنت کسے صحابی دی نہیں ہے جنتے مالک نے اے نا نا دشمنی کر کے جہنم نا بنائی اے قرآن چی میرا ہاتھ وے چی ازالت الغفان خلافت الغلفائی بی بی بابے دی وفات و بعد دینے رونا رات رونا مدینے دے مسلمان نا نیا کھیا جیڑے اگے پاکا نلویر راکھ دے سن او نا کھیا یا علی اپنی بی بی نو کہا دینے روڑیا کرے اسی راتی سا ہون جائیے یا راتی روڑیا کرے اسی دینے رام کرلیے مندس و روندہ ٹیم ہوندہ بی بی بابے دے گمچ رونا مولا علی نے مدینے تو باہر ایک کمرہ بنا دیتا رون پٹن واسطے جنہوں تاریخ ویچ بیت الحزن کئندن مومنہ تاریخ ویچ پہلا امام باڑا حیدر قرار نے تعمیر کیتا ہے اس وقت سیدہ ازارہ حسنین نو نال لے جانا تے سارا سارا دن ماتم پہ کرنا او میرا کالیاں ظنفہ والا نبی رحمت اللہ العالمین تے بی بی نے ماتم کرنا اجے چند دن نیسن گدرے ازارہ دے دروازے تے شور اٹھے ہیں میں پہنٹی کتابہ چوئے لفظ بکھا سکنا عربی دی کتابی آل امامت و سیاست صفحہ نمبر تیرہ ایسا میرے حدوے چھ فارسی دی کتابے شاہ ولی اللہ محدث سے دین وی دیئے ایدہ ازالت الخفان خلافت الخلفان ایدہ چھ مجودے جننو عربی فارسی نیئے اندی اردو دی کتاب فاروق علامہ شبلی نمانی چھ مجودے بی بی دے دروازے تے شور کرن والا تے اگ لکڑیاں لیون والا امر آئی این اکھا باہر نکلو ابو بکر دی بیت کرو نہیں تے تو ہڑے کارنو آگے لادی آنگے کسی اکھا تینو نہیں پتا ہے اے دروازے جی تے محمد نو مہینے آئے تے تطہیر دی تلاوت کردارے بندہ کین لگا ہے سو دی پرواہ کوئی نہیں ازاداروں کنے جملہ بیان کرا روزہ تلم نادرہ لے سنت دی کتاب تاریخ کامل دے حاشیت مجود منون دروازے نو اگل آئی زہرہ دروازے دے پچھے کھڑی آئی دروازہ آیا زہرہ دے پہلو تے ساہت سیہت نظیمتان محمد دی تیدی چیخ بلاندوئی بی بی فرمایا فضا میرے قریبا میرا موسن شہید ہوگی میں موسائبی حوالیان الپرندہ دی اے آل ملل ونحل اہل سنت دی کتاب ہے آل ملل ونحل جل دے دی اول ہے سفا ستونجا چھ مجود ہے جناب موسن نو شہید کرن والے بندے سنت موسن دی شہادت سے اہل سنت دی کتاب چھ مجود ہے یہ جے دنیا تے نہیں سنائے لیکن دروازہ پہلو تے گرایا گیا موسن شہید ہوگی دروازہ گرا کے اتھو مسلمان گزر گئے ہیں مکینہ بی بی دی مصیبت چھپا ماں جنا دروازہ زہرہ تے گرایا ازادارو دیچ کلوی موجود آن اتھو گزر گئے ہیں مسلمان اگے جا کے مولا علی دی گلچ کپڑا پایا ہے مدارج نبوت مطابق مولا علی نے وسیعت کی تی سی یا علی تُو صبر کریں مولا علی صبر کر رہے سن اے تھوڑی دیر تو بعد ایک گلچ کپڑا پا کے لائے گئے ہیں دربارہ لے پاس ہے اے جنہوں نے تُو صحابہ پہ کہینا باقی صحابہ نے ظالم صحابہ نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر تو بعد زہرہ نے افاقہ ہویا ہے بی بی پوچھے آئے اے ناب الحسن اے ناب الحسن فیضہ حسنیندہ بابا کی تھے وہ انا کیا انہوں تے دربار وچ لائے گنے بیت واسطے بیت اللہ حضان کتاب وچ لفظے جرہ دترا سہا زہرہ نے تھوڑی جی چادر سر تو سرکائی ہے تبی بی بطواہ دینا شروع کی تھی جویں جویں زہرہ بطواہ کر دی سی محمد دیتی اوہ میں دوسری طرف دربار دیاں دیوارہ زمین تو اٹھنا شروع ہوئی اتنی ہے دیوارہ اٹھیاں سن تھلے و کوڑا گزر سکتا سی اس وقت مولا علی فرمایا سلمان فارسی کارجا کے پتا تھے کر محمد دیتی بطواہ تو نہیں پی کر دی مالک توڑا پورسہ قبول کرے سراد بقت مالک توڑا پورسہ قبول کرے حق سون کے جڑے گریہ کر سلمان فارسی آئین یا علی سرکار دا پیغام دیتا ہے مولا علی نے لفظ چھوڑے نے بد دعا دے دیوارہ اپنی جگہ تھی آئین میرے ہاتھ ویچ قرآن رہ دا ٹائم ہے کہ ایمان تنہوں نصیب ہونا تنہیں سے غلط ہو جانا ہے شیعہ سنی پھائی یاد رکھیں محمد دیتی زہرہ اپنی آئی دنیا تو نہیں گئی زہرہ ماری گئی ہے ادھے چند دن ہوئینے میں زیارہ تو واپس آیا ایران اراک اور شام گیا ازادہ رو شام بھی اور اراک بھی کربلا پہنچیا گازی دا روزہ ڈٹھا ہے جتے علی اصغر روتیر لگیا جتے علی اکبر روبرچی لگی جتے علی اکبر روبرچی لگی جتے علی امام موسیٰ قازم دا روزہ ڈٹھا ہے مولا علی دا روزہ ڈٹھا ہے حسین دا روزہ ڈٹھا ہے حسین مظلوم ہے پر زہرہ سب تو وڈی مظلوم ہے حسین دا روزہ دیکھ کیا ہے زہرہ ایڈی وڈی مظلوم ہے حسین دا روزہ ہے زہرہ دی کبر آجوی توپتے موجود ہیں اینا مسلمانہ نے اتحال چلا کے بی بی دا روزہ تاہ دیتا دسو زہرہ محمدی تھی ہی نہیں اے بندے خارجی نے جنہیں پانچ دن پاک دا احترام نہیں کرتے بی بی دا روزہ تاہ دیتا اے کہنے دن زہرہ کیوں ہے دنیا تو ٹھولی بخاری دی روایت مطابق بخاری دی چھے مہینے بی بی زندہ رہی ہے بابے دی وفات و بعد چھے مہینے اس تو بعد جب بھی خلافت واری واری ترہا کر دے رہے اے بعد اچھ مرے نے لیکن کول دفن نے زہرہ جنت البکیج کیوں دفن نے کدھی غورتیں کارے زہرہ دا جنت البکیج دفن ہونا ہے سبادی دلیل ہے بی بی گئی نہیں ماری گئی ہے بی بی تو اتنے ظلم کی تے گئے ایک حرام ذاتے نے محمد دی تھی دے بازو تے کوڑا بار ماری ہے زخمی بازو لاکے زہرہ بابے دی کبرتے آئی تے بی بی نہا پڑ دیا کہ یا آبا تے صبح تلیم سائے بن اب آبا ترے بعد زہرہ تے ہو جنیم اسیب تائین چٹے دنہ تے پہنڈیا جن راتا چٹے تبدیل ہو جاندے آخری گال دو چار سن لو تین جماعت دی سانی دا دین آیا ہے شوہر کو لو خلافت خوز گئی شوہر کو لو خلافت خوز گئی اپنے کو لو فدق جیڑا نبی نے اپنی زندگی چی دیتا سی بابے دی جدائی دا وکھرا گم اور اتنے ظلم کی تے گین بی بی سجی آتنا تسبیح نہیں پڑ سکی بس اے نا ظلمہ میں چے دکھانو یاد کر کے گھول گھول کے محمد دی تیز آہران ہے تین جماعت دی سانی دا دن چڑے ہیں بی بی نے سارے کاردے کام کیتے ہیں حسنینو ہتھانل تیار کیتے ہیں کاردہ کھانا پکایا ہے پھر وسیعتہ کیتے ہیں مولا علی آئینو ناکھیا ظاہرہ ایک دن چینے کام فرمایا یا علی میرے کو الوقت تھوڑا رہ گئے ہیں میں نے قریب دنیا تو ظاہری طورت پردہ کر رہی ہیں تے یا علی میری پہلی گالے وے بڑی زندگی تیرے نہ گزاری اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے ظاہرہ نو معاف کری مولا علی فرمایا ظاہرہ تو تو ویو تہرہ کم تدھیرہ دی مستاک تو ما سوما ہے تیر کوئی غلطی کیویں ہو سکتی تُسی سون رہے ہو میں نو پتا میں کیویں پڑھ رہے ہیں میں گریہ نہیں کر سکتا پھر میرے کوئی پڑھیا نہیں جاندہ دوسری وصیت میری ہے وے یا علی میں دنیا تو ٹوڑ جام میری اولاد دا خیال رکھیں حسنین تے زینب و کنسون دا خیال رکھیں تے میری تیسری وصیت ہے وے یا علی جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا او میں ظاہرہ دا جنازے تبیوں نہ ہوا حسنین کری میں نانے دے روزے تے ٹورگن اے سہسنا چے جناب فیزہ قریب ہیں یا جناب زہرہ دے بی بی نے فرمایا فیزہ میں کمرے چے داخل ہو رہی ہیں جب تک تسبیدی آواز آن دی رہے سمجھنا میں دنیا تو موجودہ تسبیدی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا تو ٹور گئی ہیں حسنین کریمین اے اتھے سنانے دے روزے تے ازاداروں کی میں جملہ بیان کرا تھوڑی دیر تو بعد محمد مصطفیٰ دے روزن و حلاوہ آئے ساڑھا ایمان نبی قبر اچھوی زندہ نہیں تے قبر بھی چھوپا کر رسول دی آواز آئے حسنین جلدی کرو کار ٹور جو ماں دنیا تو ٹور گئی ازاداروں حسنین کریمین دور دے دور دیانے امام دے پیچ کھول کے گالوے چائن نہ لین نہیں سمجھنیا یاو ماں کہیں دیاتا کھل ہوئے حجر دے بچ جتے ظاہرہ مجوسن حسین لاجپال کریم کربلا دورے کھڑے ہو کے امام حسین نے فرمایا اماں قریب نہیں آوانگا جب تک بلائیں گے نہیں جب مریم دنیا تو ٹوری تے عیسیٰ نے بلایا کہ مریم بول پہی میں حسین تو فخر عیسیٰ وہاں میں محمد دا خونہ منواسہ محمد دا مولا حلی دی میں روایت پڑھی اپنی گناہ گارکھنال مولا حلی فرمایا او شید اللہ میں اللہ نو گواہ کر کے کہیں جتے امام حسین نے آکھانا میں قریب نہیں آوانگا جب تک ماں صدیں گی نہیں ازاداروں اس وقت کفن دے باندھ کھلیں دو ہاتھ برامد و انہیں آواز آئی ہے میرے کربلا دا گریب و غسین نراز نہ ہو چھاتی نہ لگیں بی بی نے مثل چومے آخری گال لے میں بہت زیادہ پڑھ لیا میں مکمل شہادت نہیں پڑھ رہا لیکن چیدہ چیدہ دو بات آرز کر کے اجازت چاہنا رات ٹیم بی بی دی وسیعت مطابق مولا علی نے زہرادہ جنازہ اٹھائے تے جنت البکیچ پہنچن حسنین کریمہ نالن دفن کیتا ہے یا علی سرکار نے زہران تعویز قبر بند کیتا ہے مولا علی علیہ السلام ٹھائیں مار کر رن لیں حسنین کریمہ نے فرمایا بابا تُسی تے ساڑے بابا ہو اتنے بہادر ہو خیبردہ دروازہ انگلی نہ لکھارن والے ہو تُسی تے اتنے بہادر ہو تُسی بھی رو رہے ہو بکا تے بکا 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 شدیدن مولا علی مزید رو کے کہ اندن حسنین نہ آپ رو نہ میں نو رولاؤ محمد نے زہران انہوں امانت دیتی ہے جدو مصطفیٰ میں دیتی ہے انہوں کوئی کسے کی سمدہ زخم نہیں تھی واپس جا رہی ہے وہ سن شہید پہلو زخمی ہے پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد اے ناروندیاں کھنال تیری بارگاہ چلتے جاہے اے جنہ قرآن و حدیث پڑھا گیا حق بیان کریا گیا اے مالک اپنی بارگاہ شرف قبولیتن بخش پروردگار عالم جتنے اس مجلس پاک پاوے شیعہ نے پاوے سننی پاوے شیعہ نے پاوے سننی اے لی حدیث نے اے مجلس سنننائن تے دلو پاکنال محبت لائکی آئین اونا دے وی دلی مقصد پورے فرما سانو سارے شیعہ سننی پانیا اے لی حدیث دو بندیاں نو ملکے قرآن و حدیث سمجھن دی توفیق اتا فرما پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد جڑے اہلِ بیعت دے دشمن جنہ پاکہ تے ظلم کیتا ہے انہ تے لحنت کرن دی توفیق اتا فرما پروردگار عالم تیری بارگاہ چلتے جاہے سانو سارے انو سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق اتا فرما نماز پنجگانہ بروقت ادا کرن دی توفیق اتا فرما حرام کماتو بچن دی توفیق اتا فرما مالک بے علمانو علم بے حلمانو علم بے نمازی انو نمازی بنا بے مودتیاں نو مودت اہلِ بیعت نصیف فرما مولا حسین دے گامت ماتم کرن دی گریہ کرن دی توفیق اتا فرما کیونکہ مرکات شرح مشکات چلکھے جڑا حسین دے گامت گریہ کرے واجب اتلا حلی جنہ ہو دیتے جنت واجب پروردگار عالم تیری بارگاہ چلتے جاہے اس گوجرے شہر نو ہر قسم دیا فتو محفوظ فرما مالک جوابی تقریر کیتی گئے مولوی صاحب دے میرا مقصد کسی سننی پائیدہ دل دکھانا نہیں سی میں مخاطب حقیقت اچھ مولوی صاحب نو ہویا مالک تیری بارگاہ چلتے جاہ کرنا اے حق جتنا بیان کیتا ہے اے ساڑا عبادت وچھ شمار فرما جتنے مومنین بیمار ہیں انہوں نے شفائے کولی نصیف فرما خصوصاً والد محترم علامہ تاجدن حدری صاحب نو شفائے کاملا صحت یاج لا افیت اتامہ تا فرما پریسی پر دارلو محمدیہ دے علامہ سید اجاز حسین قازمی صاحب دی زندگی دراز فرما اور جتنے سادات و مومنین مالک تیری بارگاہ چلتے جاہے حج و زیارات دے خواہش ماندن اونا دیا ہے خواہشہ پوریاں فرما مالک منو توفیق اتا فرما میں دوبارہ زیارات واسطے جا سکا پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد پاکستان دے اندرونی برونی دشمنانو نیستو نبود فرما یزیدے وقتنو نیستو نبود فرما کافرا مشرکان دا بیڑا گرگ فرما بوشدہ ستیا ناز فرما اسلام نو ہر جگہ فتح و نسرتنال کامیابی نسی فرما مومنین دی تنظیم حضب اللہ نو ہر پاسے کامیابی نسی فرما پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد جتنے مومنین تھے آئین پاک ذکر سنن مالک ساب دی حفاظت فرما اور خصوصا احتمام کرنے والے ملک کمر صاحب مالک انا دی حفاظت فرما اور مالک تیرے کے دعا ہے صدقہ محمد و آل محمد بارویں شہنشاہ پاک دا صدقہ مالک تیری بارگاہ چلت جائے جتنے ماتمی ہیں انا دی حفاظت فرما جتنے ولایتی علی علی و علی اللہ پڑھنا لیں انا دی حفاظت فرما پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد تیری بارگاہ چلت سب تو وڈی دعا ہے ساڑھے وارس اور نبی پاک دے حقیقی بار میں جانشین امام مہدی دا ظہور جلد جلد فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیل لیں پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات ماتمی ازادار ولایتی علی دے قائل ایسے دنیا تو ٹر چکن مالک تیری بارگاہ چلتے جا ہے انا دی مغفرت فرما جمشید صاحب شیخ نویز صاحب مالک انا دی حمشیرہ دنیا تو ٹر گن انا دی مغفرت فرما اور جتنے مومنین مومنات ساڑھے تو پہلے یا پروردگار عالم دنیا تو کچھ کر چکن انا دی قبورن و نوارے قدسیہ دینا المامور فرما انا دی قبورن والا علیین و جگہ تا فرما پروردگار عالم تیری بارگاہ چلتے جا ہے صدقہ محمد و آل محمد جتنے مومنین دنیا تو ٹوڑ چکن جوار رحمت جگہ نصیب فرما تمام مومنین دے کراچ رحمت اور برکت دا نزول فرما جتنے دشمنانے اہل بیعت انہ دا بیڑا گھرک فرما خارجیاں ناسبیاں دا ستیا ناس فرما جڑے اہل سنت دے رو پچھ لوکان و اہل بیعت تو ہٹان دن ملک تیری بارگاہ چلتے جا ہے مالک تو رازق ہے تو خالق ہے جتنے مومنین رزق دی وجہ تو پریشان ہیں انہ دا رزق کو شادہ فرما یا اللہ صدقہ محمد و آل محمد تیری بارگاہ چلتے جائے جتنے مومنین توڑ گئیں انہ دے مغفرت فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ کل پڑھ کے جتنے مومنین مومنات مرہومین دنیا تو جا چکے ہیں انہ دے سال سواب کر دے ہو اور بعد اچھ دعا زہور بھی ایک مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین اہدن صراط المستقیم صراط الذین نعنت علیم غیر المقزوب یعنی رفواللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ آحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہوکف و ناحت بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ آحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہوکف و ناحت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَجِّلْ فَارَجَ آلِ مُحَمَّدْ وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَلِمِنَ الْعَوَّلِينَ وَالْآخَئِلِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرَحْمَ الرَّحْمِينَ اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم علمہ حضر عباس حاضری موجود زندہ بعد علمہ حضری صاحب زندہ بعد اور دوسرہ میں ایک اور ایک آل دی ہوروزات کر دیا کہ اس تو پہلا دو سال پہلا گوجرہ آبے جلالی صاحب دے وڈے بھائی ڈاڈر اشرفہ صاحب جلالی صاحب میں اپنے ایک گل لے کے لفظ عظیمات آرہا اگر کوئی منہ بندہ گل میری غلث ثابت کر دے گوجرہ دے وچ ساٹے ترہ چار گھنٹے دے خطاب دے وچ ڈاڈر اشرفہ صاحب جلالی صاحب جتنا چپکر اچھال سکتے ہیں شیعان دے خلاف انہا اچھالے آجی نے تنا بارہ ہی مامان دی اور سرکارہ پاس دے علم دی جو تو بھی ہنکار سکتے ہیں کیتی ہیں اوستو بعد یکم نومبر قبلہ تاجہ دین حیدری صاحب خود زندان اوہی تشریف لائیان اور قبلہ ازارباس حیدری صاحب اوست داڈر اشرف جلالی دی تقریر دے جواب اچھ گوجرہ تشریف لائیان اور اوستہ ساٹے پانچ گھنٹے کھلو کے قبلہ ازارباس حیدری صاحب داڈر اشرفہ صاحب جلالی دی ایک ایک کالدہ قرآن اور حدیث دنا جواب دیتا ہے علامہ تاجہ دین حیدری صاحب علامہ تاجہ دین حیدری صاحب فرزندے علامہ تاجہ دین حیدری علامہ حیدر ازارباس اور اوستی ریکارڈنگ مجود ہے اوستہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سی ڈی 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 اندر مجود ہے جڑا بندہ جتے چاہوے اوستی بیش کار سکتے ہیں اور اوستباد میں کالدی وضاعت کار دے کہ گوجرے بیچوی پہلا انہیں چلالیاں شرپ صندی کی تھی اور پورے ملک دے بیچے شرپ صندی کر دیں شیعہ دے خلاف اور ایس چگہ دے بھی میرے کولست ہیں میرے موبیل ویچہ ہزارہ میں سے مجود لوں جڑے میں نائن ہیں ایس پینڈ دے اندر کتیل فتوی جڑا ہے پینڈ دے جتے سنیل فتوی جیس دے اندر کبلہ حضر عباس حیدری صاحب پہلو پاڑ گئے ہیں اور ایس پینڈ دے خلاف پر آپ کو گندہ یا خلاف تکریر کر گئے ہیں تُسی سارے بندے ایس غالدے گواہو کہ ایتھے پہلو ایس چگہ دے ایس پینڈ بیچ سب تہ پہلے شرپ ہلانے واسطے سب تہ پہلے ملک پاکستان دے آمن تباہ کرنے واسطے سب تہ پہلے مذہب شیعہ دے خلاف پھوکن واسطے آفت جلالی اور حنیف قریشی آئے گئے جڑا بندہ جڑا بندہ میری ایس غالدی تصدیق کر دے ان امام حسین دے آخری سجدے دی قسم اور ہاتھ کھڑا کر کے میری غالدی تصدیق کرے اور اوستاد چواب دینے واسطے ہزارہ میں سے چلیں کہ کبلاز عباس حیدری صاحب تشریف نہیں ہلے اندے مناظرے بیچ نہیں ہلے اندے مناظرہ نہیں کرن دے چیلنج ہے میرا پاکستان دے سارے ہمارے کے اس پینڈ تو گئے کے کھانے کا پہ دے امام تک تو جتھے حیدریان بلا حیدری ترے سامنے حسین اور ماہ ہو پتھاری کونی جمعہ دردیے پاکستان تو لے کے عرب دی سرزمین تک چڑا حیدریان دے سامنے بے کے حیدریان دے مذہب لے جھوٹا کر جاوے لیکن ایک کال دن اہور وزاد کر دیا کس ہے چکاتے بھی کبھلا آزار باس حیدری صاحب کبھلا تا دو دن حیدری صاحب نہ بہلو شرک پھلایا ہے نہ شرنگیز تقریر کیتی ہے ٹھیک ہے جی ہسے تمام اپنے سال اہل سنت سے خلاف نہیں سنی ساڑے بائن ساڑے جگہٹے ٹکڑے لیکن ہسے چاند شرک بسننا دے خلاف جڑے پورے ملک دے بیچ امن تباہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا رہا میری گزارش اہل سنت بھائیاں کے کو گندیاں مچیاں کو گندے مگر مچا اپنے مذہب چکٹو تیارہ گھڑے ملک دے امن تباہ کرنا چاہتے ہیں بھائی حضور دی سنت عمل کرنی ہے کرنے ہے حضور دا پتر کھا کے بھی خلقی عظیم دا مالک آپ نے آپ بھائی خلق بکھایا ہے میرا بھائی یہ کڑا ہے لیکن سنت درہ خود تماشاں بنا رہا ہے درہ خود شرم بسندی کر رہا ہے اس واسطہ ہے میری گزارش کہ کسے جگہ تھے کبلہ آزرباس حیدری صاحب کبلہ تاج الدین حیدری صاحب کبلہ آمند علی حیدری صاحب جترے حیدری برادان یا کبلہ تاج الدین حیدری صاحب کسے بھی کسے جگہ تھے شرم بسندی نہیں بکھائی اور آج پہ میں نے ایک کامیرا ریکارڈ ہو رہا ہے ایس کامیرا فلم ریکارڈ ہو رہی ہے جڑے بندیان میں کے کبلہ آزرباس حیدری صاحب میرے کوئی میسیج ہے کہ اگر آزرباس حیدری اپنے باپت ہے تو مناظرے دوستیدہ اس پینڈر میں میلے ستیا ہوئے تھا میں انہاں پت بکتا رہے اعلان کر کے پینڈا ازرباس حیدری اپنے باپت ہے جڑا پیڑ مدان میں پہنچ گیا تو اپنے باپت ہے تو سامنے اور اور سارے جار میں پورے ملکے سیڑھیاں چلی گئے کہ اشرف آصف جلالی صاحب خود بھائی ازر دن اٹھک کر لیے پہلا کہ میرا بھائی تو آپ مناظرے پہ چاپ رہاں کیوں گلتے ہیں اور تو ہی نہیں ازرباس حیدری جے چلالی جے آپ بندے نے نال مناظرہ کرے ازر دن چتی دن بھی تو ہی نہیں کہ آپ چلالی نال مناظرہ کرے میرا آلالی تو کوئی آلم لیا ساڑے سامنے کوئی کوئی وہ بندہ لیا جسا سیکال کر گئے تو بچے ساڑے سامنے بھی ساڑے سامنے لنڈا جانت بناتا کرن آپ آ تو ساڑ چیلنج کی تا کوئی رہی سار سمین تے تو پورے ملک چیلنج کردے ایسی چیلنج قبول کر دیا ساڑے سامنے کار مناظرہ چیلنج قبول کر دیا چیلنج کردے نصف ہے چیلنج قبول با کر دیا ٹھیک ہے ایسی نا شرپ ساندہ نا شرپ ساندھی کرنا چاہدیا تو ہن دو اڑے سامنے قبلہ ازر باس حیدری صاحب فرزند تاجل مناظرین قبلہ تاجل دن حیدری صاحب فرزند خطاب فرمان دے قبلہ صاحب خطاب فرزند کوئی نہیں کرنا لیکن منبہ صرف سباس کرنا کہ دنیا دیکھ لئے کہ قبلہ صاحب اپنے وعد مطابق مناظرہ تشریف لے آئے خالی نہیں آئے اصل نا شرپ اور خالی آئے بھی نہیں پورا اصلہ لے کیا لیکن میری گزارج کتنا بڑا نا رہو ہے بھائی صاحب نے خطاب پہ پہلا تاکہ بھائی ازر نے پتا لگے کہ شیعہ منتظران بھائی ظاہ دے بغیhand بلند کر کے نرائے تکبیر نرائے لسالے بلندارے عیدری عیدری نرائے موسیقی 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 وَهُمْ أَئِمَّةُ الْمَشْرِقَانِ وَهُدَاتُ الْمَغْرِبَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَعْدَامَةُ الْنَيِّرَانِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِهِ الْمَجِيدِ وَفِرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا سْلَقُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ الْإِبْرَاهِيمِ صَلْوَاتُ بَعْزَرُ حضرتِ قرآنمی سادات و ممنین سلام علیکم توقعیاء اللہ مدد مرنہ چیز نے اس پہلے جنات تھی خدمت ویج قرآنِ مجید فرقانِ حمید ترینیا پارہ سورہِ اصحافاتی آیت نمبر تریاسی دی تلاوت دا شرف حضرت کیتا ہے جتنی دیر مفتگو کرنی ہے گاد اللہ دے قرآن نل کرنی ہے مصطفیٰ دے فرمان نال بڑھ کے بیچے ہوتا دے بیان نال بڑھ کے میرا مقصد کسے دی دے لزاری نہیں ناگالی غلوج ناگالی غلوج دا میں آتیاں ناگالا کڈنا لینو منے آسان میں صرف قرآن و حدیث دے مطابق اپنے مذہبِ حقہ شیعہ دا موقع پیش کرنا قرآن و حدیث دے مطابق مذہبِ شیعہ دی صداقت پیش کرنی ہے کسے دی دے لزاری مقصد نہیں اپنے مذہب دی وقالت آل محمد دے مشہن تھی کیوں کہ جیڑی چیز قرآن و حدیث ناگالی آمود بر کتاب ناں ثابت ہوتا کوئی نکار نہیں کر سکتا پر اوپے گھڑا پامے کیا کرے بندے کہیں دے شیعہ کی دریائے نہیں اللہ نے فرمائے نہیں لکھے نہیں لکھائے نہیں اج میں اللہ دے پاک قرآن چو مصطفیٰ دے فرمان چو تاریخ دے لان بجو دس نہ چانا تاریخ وچکیڑا شیعہ کی دا شیعہ تے کس عقیدے دے لال شیعہ ایسے واسطے ترین پارے سورایا صفا دیا جنبر تریاسی پڑھی میرے خالق برمایا بسم اللہ گے وعشمال رحیم وعنہ منشیتی ہی لائب رہیم اللہ برمایا تحقیق بالیقین حضرت نو نبی کے پیروکاروں میں سے نو نبی کے حبداروں میں سے نو نبی کے طریقہ والوں میں سے نو کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم شیعہ شیعہ ترین پارہ نہ ہوئے سونیا سورایا صفات نہ ہوئے آیت نمبر تریاسی نہ ہوئے اللہ نے قرآن میں سے نبی ابراہیم شیعہ خربایا نہ ہوئے مت بے شیعہ چھدن واسطے جان اے زماز تک باوے گرزار شاہ جی پنج میں لال ولایت رشاد فرماندین اللہ یوہنیکم الاسم وشیو توانو مبارک ہوئے پوچھ ہے کیا زرکار کا دیا مبارکہ دے دے اور زرکار بھر بائے ازبادی مبارک دینا بائے بسم اللہ تعالیٰ کے سینے والناس کا خالق نے قرآن اور جکی سے مسلکتا ذکر نے کی تا سوائے کو ہڑے مسلک شیعہ اے دوستو اگر کسے مسلک دا قرآن میں چیزی کرنے ہوئے شیعہ جڑے شیعہ تکو پھر دے فتوے لاندینے شیعہ نو کہیں دنے ایک آفر ہیں مجھرک انکہیں دے رہے ہیں کیسے دے آکے گڑا سی بھان جانے بگونا اے دے دیز ہیں نو بریلی ہیں نو کہیں دنے ایک آفر ہیں چلو اے دے اپنے بیان نہ لیکن دنے ایک آفر بنا بیٹھے بیجو زانوں دے مسلمان بڑھے سلوات بنے باواز منا حضرت ابراہیم دا مذلک وینہ من شیعہ تہلہ ابراہیم قرآن دیرونال حضرت ابراہیم کیا ہے شیعہ حضرت ابراہیم دا مذلک ملت جڑا کی زیادہ پیارکار ہوئے محبوں میں وزنوز دا شیعہ کہیں دے حضرت ابراہیم شیعہ چوتھے پارے سورہ آل عمران دے پہلر پوچھا خوازے قدرتوں دیئے بسم اللہ غیر ورحمن الرحیم وطبی او ملت ابراہیم آنیفا وما کانا من المشرکین اللہ غربائے مسلمانوں حضرت ابراہیم دے مذلک اور ملت پہلی کرو جے ابراہیم شیعہ نوزیوی سجے خبے نہ جاؤ شیعہ پڑھو اللہ نے قرآن میں کہ سارے مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملت پہلی تا حکم دیتا ہے سارے مسلمانوں نہیں بلکہ کالی کملی والا سونا مکی تا مٹھا مدنی سبز گمدگوڑی سرکار پاک مصطفان ہوئی اللہ حضرت بسم اللہ الرحیم اللہ برواہیم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اللہ برواہیم میرا سونا حبیب پامے تیری شان سارے نبیان الوغدی کہ تُو افضل المرسلین ہے لیکن میرے پیارے حبیب توجب پر بھی باجب ہے اپنے تا دے ابراہیم کے مذب کی پیار بھی کہا سوڑے ہیں جو ابراہیم شیعہ تو ہی کہنا شیعہ سڑا شیعہ صحابہ نو بھر بھر بنا شیعہ دو کا لفظ ہے شیعہ نو گاڑی سمجھ لیا پائی شیعہ سنی پائی پائی ہے یہ بھی بات ہے نا لیکن ہر بندہ اپنے مذہب دی صداقت قرآن نل بیان کرے یا سی آزر میں تو کوئی بکھر نا تو بکسے بھی لائے کے آئے ہیں کوئی آٹھکٹھڑیاں کتابانیوں بھی لائے کے آئے ہیں میں تو منادرے تھی تیاری چاہے ہیں میں گجڑا کوئی آگیا چھوٹا محلوی پامے بڑا آگے میں ایزے ایزے محلوی ہیں نل بھی منادرے کیتے نے جنہ دی میں داری جیٹا آپ ہی سمجھ محلوی ہیں نل ب esfuer پامے باش کرنے Pr Virus یہ مذہبون کا تحیل گ variability نہیںو اس کوئی بات ہوئی یہ کوئی یہ کہاں جناب نہیں چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہ چھوٹا ہے نہیں ہمنا حیدریک کرنا ہے پاک چھوٹیاں دے جواب نہیں ہم دستے دے حضور بچیاں نے بھی کہا تھا جواب دیں دے سانتا بچے یہ کٹی کہا تھا کہ پورے پاکستان ویچے گر کسے بندے نو مناظرے دا شاہو پہ پہلے تھے منظوری لوے حکومت کھوڑوں منظوری لیند تو پھر اپنے چیلنج دست کت بھی کرے تھے چیلنج پیجے اکو بھر اسی آزر نہ ہوئیے تھے پھر زاڑے جمندے بار بارے عزید پائی ہر وقت تیار رہنے ہیں صرف یہاں کے ایسی شرارت دیکھایا تھے شیعہ سنننوں ڈھڑان دیکھایا تھے اے اوہ انہوں نے مڑوانیاں تھا کام میں جیڑے شیعہ سنننوں ڈھڑان دے وہ کہاں انہوں نے سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دیتھا پڑ دینے ملنہ فیض بلی لفظا کدیشیعہ پڑ دی سننے ہیں کدیشیعہ نے آکے آوے سننی کافر نے یا وعبی کافر نے یا دیوبندی کافر نے عزید کہنے ہیں جنہیں کلمہ مصطفیٰ دا پڑے آئے کافر نہیں باقی مزنے آدھی گالے کے فلانہ حضرت ابراہیم شیعہ قرآن دی رہو تھا ترجمان القرآن جلد نمبر تین اللہ پاک نے قرآن پاک اس آیت میں حضرت ابراہیم کو نو کا شیعہ فرمایا حضرت ابراہیم شیعہ انہیں پیار گی دی وجہ تو نبی پاک شیعہ حضرت ابراہیم دی نظل دو پترہ تو چلیئے پڑے لکھے بیٹھے ہو ایک حضرت اسماعیل تو ایک حضرت اسحاق تو جڑی اسحاق تو نظر چلیئے وہ بنی اسراعیل ہے جڑی حضرت اسماعیل تو نظر چلیئے بنی اسماعیل ہے سجدہ اللہ دا قرآن میرے ہاتھ ویچ مجودے با بھوزو ممبر تے کھڑاں کوڑے تے بار بارے کوڑے دی جمعنالی تے بھی بار بار کرندہ دی اور زجناب بنی اسراعیل ویچ جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم دی پیاروی دیو دا چوشیہ بنی اسماعیل ویچ جتنے بارگزی دا بندی آئے اوشیہ جڑے نبییاں دے پیروکار ہوئے قرآن نے اونا دا بینا شیعہ دا سے زبانی کلامی دا وکرندہ دینی بیئے پارے تو پڑھنا سورے قصص تو پڑھنا خالق دے پا قرآن تو پڑھنا شیعہ دی ازمہ تو رشان تو پڑھنا اللہ بربایا بسم اللہ اگر و احمد رحیم بدہ خلال مدینہ طالعہ ہی نے گفلت من احلیہ فوجدہ فیہا رجلین یکتہ دلانے حضا من شیعت ہی و حضا من عدو فستگاسہ اللہ دی من شیعت ہی اللہ نجی من عدو شیعہ سنی پاہیو بیٹھے ہیں قرآن دی زیارت کارنے کے صحابی حضا دا قرآن لوگ کہاں دے نہیں شیعہ نو قرآن نہیں ہندہ ایک بندہ کہیں دا تو آٹے چاہ حافظ کوئی نہیں میں کیا انے تھوڑے نہیں بہنیاں پارا پڑے ہیں سوڑے کس پڑی وہ سبقت ہی آیت پڑی ہے باہمام شاہ جی جو موسیٰ علیہ السلام بدہ خلال مدینہ جتاہ کر ہوئے فباجہ دا فیہا رجلین یکتہ دلان قرآن کہی دا موسیٰ علیہ بیٹھے دو بندے انہوں لڑتے ہیں بیکیا حضا من شیعت ہی و حضا من عدو جنہیں دو بندے پہ لڑتے ہیں سچے پاسے موسیٰ دا شیعہ کھبے پاسے موسیٰ دا دوبتے دشمن وہ بھی یہاں پا رہا ہے سکرہ کا سسیات نمبر پندرہ کار جا کے کھوڑ کے ویخ لائیں ایک موسیٰ دا شیعہ ایک موسیٰ نبیٰ دا دشمن موسیٰ نبیٰ دا دشمن نردہ شیعہ نرسی موسیٰ نبیٰ دا دشمن نردہ شیعہ نرسی قرآن نے دس دیتا شیعہ نردہی ہوگے جنہ نبیٰ دشمن ہوگا ہے اے بدا رہے جڑے دو بندے پہ لاردے زن کیوں پہ لاردے زن اے بھائی بدا ہے اس واسطے لاردے زن ایک موسیٰ دا شیعہ سی تے جڑا موسیٰ دا دشمن سیو فرونی زی کافر اہل سنتی کتاب تفسیر ابن جریر تیسری صدیدہ مفسر ابن جریر تفسیر خازن تفسیر گرادو قرآن نامہ نظام نشاپوری ان اتروں تفسیروں میں چھو اس آئے بھی تفسیر میں چھو دکھیا حازہ مومنن و حازہ کافرن حازہ من شیعت ہی کانا مسلمان حازہ من عدووہ ہی کانا کافرن جڑے دو بندے پہ لاردے زن ایک موسیٰ دا پیروکار شیعہ مسلمان سی شیعہ مسلمان سی شیعہ مسلمان آئے حازہ من عدووہ ہی ایک کافر سیو موسیٰ دا دشمن تاریخ جو دا نا لکھا فلیسون تفسیر موسیٰ قرآن بھی پاڑھو فلیسون فے لام یہ سیوہنون فلیسون وہ کافر دنا ہے بچے بیٹھے نہیں کوئی کھانا دی شایر نہ سمجھے ایک کافر دنا ہے وہ کافر دنا ہے وہ کافر دنا ہے وہ موسیٰ دا پیروکار شیعہ سی وہ سیر تے گٹھا رکھتا سی لکڑیاں دا چوک میرے نال دے چال فلیسون دے مال بیج انہیں آگے ہیں مہمہ سون دا پیروکار شیعہ تو کافر دا کافر میں تیری گل برنا توجہ ہے وہ دوہ بندیاں دی لڑائی ہوگی دینڈ کڑا سی عیدہ دیا رہا وہ عیدہ دیا رہا مولا علی نے فرمانے وہ عیدہ دین سے جدو موسیٰ بادار ویٹا کروئے دو بندے پر لار دے وہ عیدہ دین جدو لوگ مایا شایع پاک تاہنچے سریا لاک توجہ ہے وہ دو بندے آپ سے لڑا رہے ہیں فواجہ دا فیارہ جلائنے یک تا تلان ایک موسیٰ دا شیعہ ایک موسیٰ دا دشبن ایک موسیٰ دا پیروکار وہ بھی شیعہ شیعہ سنی پایو قرآن کہیں دا پستہ گاسا اولادی من شیعہ تہیی ایلالادی من ادو موسیٰ دا شیعہ نے دورو ڈٹھا میرا نبی میرا آقا میرا رحمہ میرا معصومہ رہا قرآن کہیں دا موسیٰ کو دیکھا پھر اس نے موسیٰ سے مدد مانگی جو موسیٰ کا شیعہ تھا موسیٰ دا پیروکار موسیٰ دا پیروکار موسیٰ دا شیعہ نے اپنے معصوم کو مدد مانگی گالی یاد رکھیں قرآن نے دس دیتا شیعہ ہوں دائیو ہوئے جڑا پڑے معصوم دی مددہ قائل ہوئے یا رسول اللہ مددہ قائل ہوئے ہو شیعہ یا لی مددہ قائل ہوئے ہو شیعہ توجہ ہے موسیٰ دا جلال آیا کہ میرے شیعہ نلکہ لاردہ پیارا جا موسیٰ نلکہ موسیٰ دا کتے لی reassess موسیٰ دا کتے لانے موسیٰ داتہ کبرایا نہ کرو حالات جائیسے ہون قرآن نے دowej دات دیتا لڑے کنے ! şیعہ ندרי اپنے معصوم کو مدد مانگے معصوم آیا مونکر ہے کبرایاں اک جگہ اکو مفتی کہاں لگا مفتی نہیں مفتا المفتی مشتق من المفت مفتا مفتی کہاں لگا نیائیت پہنے آئیت تھی اگلی پڑھنی پہے گی میں کیا ہو کیا اگلے تین دیر ہو کام پیا گیا پھر لڑائی ہو گئی موزہ علیہ السلام جیدہ تو کئی نے پیروکارت شیعہ دی تو موزہ علیہ السلام تو انہوں نے کہاں لگویوں مبین کہ تو گمراہ تو گمراہ ہے گمراہ میں گئے جنال دا اپنیاں کتابہ دا مطالعہ نہیں تفسیر کرتو بھی یہ جلد نمبر تیرہ سوا دو سو پینٹ ہے برکہ دا سجنہ پاس ہے سجنہ کتاب تیری تحقیق علیہ لیاں دی موزہ علیہ السلام نے اگلی آئیت ہے جنہوں گمراہ آکھیا اپنے پیروکار شیعہ مومن نے زی آکھیا فیرونی کا فرموہ کیا زیدہ اپنے شیعہ نو گمراہ سمجھے جو دی مدد کر دے کیا ہوں گیر دی تو ہوندے پہ سنا مار دے کیا ہوں پھر اگلی آئیت ہے جنہیں موزہ علیہ السلام نے قاتل آکھیا جبار آکھیا فسادی آکھیا اوہی تفسیر کبیر امام فقر الدین رازی جلد نمبر ترئیچ موجود ہے کہ موزہ علیہ السلام وہ دے شیعہ نہیں آکھیا جبار تو قاتل ہیں بڑھ کے اسے فیرونی نے آکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے کشنودی رسول و آل رسول بلانترین سلوہ اگل میری سارے ہیں سمجھے چار جنہیں ہم بڑے آرام نال مٹھیں مٹھیں کر کے قرآن ہاتھ بے چھے میرے مجد تکیسے کی سمتہ اعتراض ہوگے کھڑی چھوٹی یہ رکا دے کے سوالتا جواب لیا ساگنا اٹھ کے سوالتا جواب ایک یوں کے شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب پائنٹر پاک دا مذہب شیعہ مذہب بارہ امامہ دا مذہب شیعہ مذہب چودہ معصومہ دا مذہب شیعہ مذہب پاک کان دا مذہب کھلان دا انہوں نے اندر نہیں لبائے بسم اللہ تو لائے کہ سینے و ناس تک شیعہ دوست بیٹھا ہے یا میرا اہل سونت سونہ بھرا بیٹھا ہے سجنہ پورا قرآن پاک پاک جا اللہ پاک نے قرآن ویچھ فرقہی دو دا سینے جیڑے نبیان دے پیہروکار محب نے قرآن نےονہ دنا شیعہ دا سینے جیڑے نبیان دے منکرنے قرآن نے sober encuent دنا عدوب تے دشمن دا سینے سجنہ قرآن ویچھ فرقہی دھونے مننالیں دنا شیعہ تے منکران دنا عدوب تے دشمن سونیاں تیری اپڑی مردیاں نبیان دی صحیح پیروی کر کے نام شیعہ رکھا کے مجلس اچھا کے حیدر حیدر کر جا دے جہے نہیں ہوتا دے پوش نر را رجا نارے حلالی یہ ہوتی کہیں دے نجے شیعہ مسلمان وہ سونیا جنہا پناہ اسلام پاوڑی ہیں یہ اکھڑی ہیں جنہا پہ آئے جنہا پناہ کزائیاں کھڑ کھڑا لاؤنا رہا کھڑ لے آئے اسلام ہمار کرنا کھڑا داؤنا رہا مزرمان ہو ساکتا کھڑی جا رہا مزرمان ہو ساکتا امت دا امام نہیں امت دا امام ہوئے جیدے سینے چھ مکمل پران ہوئے جیدہ کامی چھ ٹکو دے پر ٹکو ہوئے اس مسئلہ خیدہ سنے ہیدھر سمتار زمانے دا اے سنیاں دی کوئی نہیں کچھ نوہوں دے خات ملا دونا ہے ایتان شہن جو کوئی نہیں جب شب کا ہوئے نبی سامنے ہیں اگرہ فیر کا بندی کوئی نہیں اسا شیئیاں فیر حدیر بنے ہیں جیسے پاک دولے بلندی کوئی گوڑن بھائی شیئیاں تے اسلام ہونا کولی لیا جنہاں دے پیٹے چھے قرآن نازل ہوئے میں ان تک چار آئیتاں پڑھیں ہیں جڑے سننے بھائی بھائی ٹھے ہو چاہوں یارہ دا صدقہ چار ہی آتاں یاد کار لو پانچ تن پاک دا صدقہ پجمیت شیئی سنان لگا تریاں پا رہا ہے سورہ بینہ میرے خالق دا پان پران میرے مولا دا فرمان اللہ ورمائی بسم اللہ اگر و احمد رہیم انہ الذین آمنو و عملو صالحات اولائے کہم خیر البریہ آئیتاں ترجمائے میں جڑے لوگ ایمان لے آئے اونا چنگے کم کیتے او بندے ساری مخلوق تو بہتر نے قیامت والے دن او بندے کام یہاں پہ ہیں اور زیدوں مومنوں پاڑی میں قسمت چنگے نبی پاک تے اے آیت نازل ہوئی حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرمادے قد اقبال علی بن عبی تعالیم جبریل اے مصطفیٰ تے آیت لے کے نازل ہوئے مسجد نبی چو مولا علی داخل ہوئے ٹھیک باوے باز شاہ جی حمدانی جیدوں نبی پاک دے کور مولا علی آیت نبی پاک کھڑے ہوئے ویردہ استقبال کی تحسین نا دایا متھے میں چمیاں مزید دے کونے ویچ مصطفیٰ نے مرتضان الرازو نے آج دیاں گلنا کی تیاں جیدے مسیدی بیٹھے سان نا مروڑی آرے او منافق جیدے مسجد نبی کے دورچ منافق نہیں جانے جیدے سورہ منافق ہون ٹوڈے آلالیں آواز دے لتھی ہیں ایسا ہے ان آگے جنیا راز دیاں گلنا لے نبی علی نا علی کاردنے سانو پوچھ دینے کیسے یا کہت اسی اس قابل ہووتے تاں نبی پاک فرمایا یا علی کیا تُو چان ہے جیدے لوگ ایمان لے آئے ہونا چنگے کم کیتے ساری مخلوق تو بہتر نے قیامت والے دینوں بندے کام یہاں میں نے جائے دی تُو چان ہے میں او سفر کے دا جماعت دا نان اعلما ساری مخلوق تو بہتر ہے ساری مخلوق تو بہتر ہے اے میرے بڑے پائی نے علامہ احمد علی حدری صاحب نیرے میرے بڑے پائی نے مبلغ آزم دین شانی انہیں ساتھ ہیں مولانا محمد اسمائیل علی اللہ مقام والے مالک انہیں بھی زندگی دراز ہوئے ہیں توجہ ہے جیدے لوگ ایمان لے آئے ہونا چنگے کم کیتے وہ بندے ساری مخلوق تو بہتر نے قیامت آلے دینوں بندے کامیاب ہیں نبی پاک مولا علی نے ارض کیتا ہے جیدے بندے قیامت آلے دین جیدے بندے کامیاب ہیں جیدے گروہ تے جماعت کامیاب و کامران ہیں اس جماعتہ نائی دا سرکار باد جورا پہ جانے توجہ ہے اوہ تا نائی دا سرکار باد جورا پہ جانے توجہ ہے اوہلا نوٹ کرو ایک ایک لول دادی میں تارا میں بغیر دلیل دے گل نہیں کردہ بے دلیل دا میں پتر ہی نہیں تفسیر ابن جریر تبریہ جید نمبر تری تفسیر فطول بیان وار صدیق ازن جید نمبر تاریہ تفسیر فطول قدیر علامہ شوکانی جلد نمبر پانچ تفسیر وحیدی علامہ وحید زمان اہل حدیثہ سوائک مور کا سوائک سوئی کارٹ تفسیر دور منصور تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوتی ہے جلد نمبر دی چھے وے سوادہ تین سو ناسیہ ورکے دا خبا پاس ہے سن ستر بارہ تا چودہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دی روایت نبی پاک بربایا منو اس پروردی گار عالم دیکھا سمجھے دے قبضہ قدرت اچ میں محمد دی جانے یا علی قیامت والے دن توں کامیابے یا تیرے شیعہ کامیابے ٹا بذنی قلق ہے تعليم تو بچ نکلق ہے تعليم تو پیدا جوہر علی علی سالہ ناشوہر علی علی حسنین کا مابا علی علی تو پیدا کاما علی علی دول پکارے علی علی تمبل پکارے علی علی دو جوہد بلند کر گے پوری چاتر کے ساتھ غلِلَم نَعْضَا حَرَدٍ اللہ 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 ایک مولوی نہیں مول trouver کاکن Pizza میں ان径 آٹی ہے اب نیک صاحب سے پہلی ایک مولوی مجلس podemان10 اب میرے سامنے آیا کہ مولو کو ترنوں بaker بائیں گے میرے جو چاری نکل دیں نو مول بھی نو آرہے تو لائے جو نو مفتی نو میرے جو چاری نکل دیں وہ کہنے لگے جو ابن جرید ہے اس کا راوی زعیب ہے میں کہے چال ابن جرید ہے زعیب صحیح جاڑی تفسیر دور منصور ہے جو پانچے چھے روائے تھا شیعہ دیں شانتی آنیان تھے سوائے کے مور کے کنوں کنوں زعیب کریں گا اب اچھو آنی حضرت ابراہیم شیعہ قرآن اچھ لفظ شیعہ بھی مجود ہے لفظ ابراہیم بھی مجود ہے نو دے شیعہ دے بچوں ابراہیم شیعہ ابراہیم شیعہ محب پیروکار ایک بندہ کہیں دا ابراہیم شیعہ نہیں ساں میں کہہ کیسا اگے ہوتے شیعہ دے بچوں ساں میں کہہ کب بندہ نہیں پر بندے دے بچوں مسالوات پڑے ہیں باہم آدھا ہم نمدان دکا حضرت ابراہیم شیعہ جل انہوں نے پیروکار بھی دی وجہ تو نبی پاک شیعہ موسا حرون دے تابیدار شیعہ یہ جڑے بندے جگہ جگہ دے شیعہ دے خلاب بول دے ازالے چناندہ روٹیوں ہی نہیں چال دی جب تک شیعہ دے خلاب پہنگ کرنا شیعہ سننی پائی پائی ہے انہوں نے جڑا دڑاندہ ہو گہرہ دے جانٹے قرآن وہ دیسنال اپنا موقع بیان کرن جی تھے مردی کرن گا ہو رہا ہے شیعہ تھا دنیا کیڑا کھٹا ہے جہے شیعہ نہیں کڑا مولک ہے جہے شیعہ نہیں ایران سارا شیعہ تھا احراق پہ تھی شیعہ لبنان میں تھی شیعہ بہرین میں تھی شیعہ قطیبے شیعہ دماؤں میں شیعہ سعودیا اعراب وہ تھے شیعہ ہندوستان میں شیعہ پاکستان شیعہ یورپین کنٹریز جیتنی آپ جن فارن کنٹریز وہ تھے انگلینڈ میں شیعہ امریکہ کوئی دبائی بغیرہ سارے ہو تھا بھی شیعہ انہوں نے محمدس کو لوگ پوچھیا کیا کہ جتے جانے ہو تھے شیعہ علم لگیا تھے دیو سین جان کرنا نا مندہ دار بیٹھا ہے تجھے ساٹے وہ دس ہو تجھے دس ہوتے سے شیعہ شروع کی تو ہوئے ایسٹا میرے ہاتھ پر کتاب سعودہ میں نال نقدر اکھنا اداری کال نہیں کرتا چونکہ آتی یہ تھے میری پہلی مجلس سے تھنیل فتوئی چور لہذا میں شیعہ دا تعریف ہی کرانا آجی مجلس سے دہا میں سارے ہی آجی کٹھڑی ہی آتے ایک بگ سے مناظر باس تے لے آیا ساتھ جوابی تقریر ہے چاہتا میں پھر کاردار ہمانا کیونکہ میرا مقزد یہ نہیں ہے کہ لڑھانا نہیں ہے قرآن و حدیث نال اپنا مذہب دی صداقت بیان کرنا مذہب حقہ دی دہ زنہ کے حقیقت کیا ہے میرے ہاتھ میں توفہ ایسنا شریعہ توحفہ ایسنا شریعہ شاہ عبدالعزیز مہدس دہلوی فارسی کتاب توحفہ ایسنا شریعہ سبہ نمبر چھے پوچھانا کڑ گیا دا ستے سے شیعہ کی تو شروع ہوئے شیعہ جتے جانے ہم مقدئن نہیں شاہ عبدالعزیز مہدس دہلوی کہند لہم شیعہ تلولا والمخلصون من صحابت وطابین لہم بیسان اہل سنت مہدس عبدالعزیز مہدس دہلوی کہند لہم توفہ ایسنا شریعہ سبہ نمبر چھے سے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ صحابا اکرام تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ صحابا اکرام تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ تابینہ اعزام تھے تابینوں اپن SAMR جنہیں صحابینے رٹھتا کتاب ہے گہ رہا دیتے آتھ میں چھے یہ جڑے کوئی بندہ یا اکھڑ ہیں کیا والا غلط ہے یا اے شیعہ چھوٹے والے دن دن میں بردہ کھڑا قرآن برسا شیعہ دے خلاف کے باب لکھی یہ لکھی شیعہ دے خلاف کہی جو میں سوائے کے مور کا لکھی کہی سی شیعہ دے خلاف لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے توبہ سناجریہ زفنہ نمبر چھ جو کہیں دن پہلے پہلے شیعہ صحابہ اکرام سن تابین ازام سن چھوٹے غلط ہوا دے دیں لانت اللہ دل کاظبین چھوٹے دیں کروڑ دانتیں قرآن میرے سامنے دیں میں مبرتے کھڑا دیں انہیں سید مومن شیعہ سنی پانیا نگواہ کر کے گئی نا میرا دیتا آیا ایک حوالہ غلط ہوئے میں سٹام لکھ دیں نا میرا قتل باب ایک قواہ ایک قواہ جیسے مولوین دے اندر علم تاب دے نا پہمے چھوٹی تو ہونانا ہے پہمے ڈبل ڈاک کرے پہمے ڈبل ڈاک کرے مولوینو آگو جتے دے نا کرے جتے اندر علم تاب دے منزوری لائے چیلنجوں شیعہ نو توں کارنا منزوری بھی توں لائے تا شیعہ دے کپرد فتوے لانے دے بھرے مجمے چھوٹے جیہو دا پیاو بھی مسلمان صحبت ہوگیا ممہ سب چھوٹے آنگا بھرے مجمے چھوٹے آنگا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بھرے مجمے چھوٹے.' نعرہِ حضر حسینیت یدید مجمے چھوٹے آنگا شاہ عبدالعزیز محدد سے داہلی رحمت اللہ علیہ وسلم انہا کیا فرمایا پہلے پہلے شیعہ کاؤن سان صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم تیتابیلی شیعہ جاہدی زیادیلی شیعہ دوسری بار سنا لگائے سے تو فیسنہ شریعہ دی میرا ایک ایک جملہ یاد رکھو اور کارڈ کارلو ٹیپ کارلو شیعہ بھی سنو اہل سنت سنے بھیرا بھی سنو تو پہلے سنا شریعہ سفاہ نمبر گیارہ برکیدہ کھبا پاس آئے شاہ عبدالعزیز محدد سے داہلوی کہندنے شیعہ اولارا دو فرقہ اتبار میں کنات فرقہ اول مقلسین کے اہل سنت و جماعت انداز صحابہ اتابین کے بلاظمیں صحبت حضرت مرتضاء و ناصران خلافت و بودان شاہ عبدالعزیز محدد سے داہلوی کہندنے جو پہلے پہلے شیعہ تھے آزخیار مہاجرین و انصار جو پہلے پہلے شیعہ تھے کچھ مہاجرین میں سے تھے کچھ انصار میں سے تھے پتہ چل گیا بابا جی کو جی صحابی وی شیعہ تابی وی شیعہ مہاجر وی شیعہ تھے انصار وی شیعہ اگے خود وزاد کردینے ہو شیعہ کیوں سن سیابہ اکرام کے موازز میں تے صوبت حضرت مرتضاء و ناصران خلافت و بودان دو کہندہ پاس سیابہ اکرام میں سواستے شیعہ سن پوڑیاں دی خلافت چھڑ کے مولا علی دے حبداران مولا علی دے حبداران تو مولا علی دے پیاروکار ہیں سیابہ اکرام میں سواستے شیعہ سن پوڑیاں دی خلافت چھڑ کے مولا علی دے پیاروکاران حبداران اگے کہندہ مذہب شایہ کے حضرت مرتضاء امام حقاست امامی علی سنت شاہدرز مہدہ سے دہلوی کہندہ نے سیابہ اکرام کیوں شیعہ سن پوڑیاں دے حبداران حق دا امام یا حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نارا کیسی حق دا امام یا حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نارا کیسی حق دا امام یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نارا کیسی حق دا امام یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نارا کیسی حق دا امام یا حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ راکی سی حق دا امام یا حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ راکی سی حق دا امام یا بوزر دا نارا کی سی حق دا امام یا سلمان فارسی دا نارا کی سی حق دا امام یا حضرت ماری یاسر دا نارا کی سی حق دا امام یا حضرت ابوتو فیر رضی اللہ تعالیٰ نہ راکی سی حق دا امام یا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نہ راکی سی حاک دا امام یا حضرت ابو حضیفہ دا نعرہ کی سی حاک دا امام یا ابو سمامہ سیدہوی دا نعرہ کی سی حاک دا امام یا جنگ عہد ویچ شہید ہونوالے ستر صحابہ اکرام دا نعرہ کی سی حاک دا امام یا حضرت ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ نہ راکی سی حاک دا امام یا وہ مسلمانہ ہور تے ہور کھنیف آیا والدہ پوتر محمد بن ابو بکردہ نارا کیسی حق دائی مان شاہلی یہ لوگ کئی دنے شیئے سوابانوں نے ماندے جننے نام ہے گناہے نے مننا لیا نمی دیں یاؤنے کیوں بھائی کبر مان جانو مانے مانے توجہ ہے اے سعابہ جنہ دے میں نام ہے گناہے نے قرآن کے ہاتھیں بھوڑے تے بھر بھر مر کے لئے مولا علی تو باد سوائے مولا علی دے کی زیارے گہرن نمی دے جان جننہیں منے ہوں اے وئی زن سعابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمج مہین جنہ دے پیارانی خاک میری آنکھان دا سورما جنہ دے سعابہ کہیں دے سنگلی دا پہلا نمبر توجہ ہے کہ میں کوڑکا ہے کہ نہیں تاریخ خبر فتاہ کھوڑ کے دیکھ رہا ہوتے چاہے لسٹ بہت جوڑ ہے جنا ہون کوئی نکلی پامنی آنے تو کہنا شیاں مجھے نمائن نہیں کیونکہ جیو خلافت من کرنا تجڑے سیا سیاپیر شیعہ تابی شیعہ محجر انسار شیعہ حضرت حجر بھی ندی شیعہ بڑا پیار سی حضرت حجر میں انہوں نے قبر بھی انہوں نے چومکی آیا حضرت بلال دی قبر بھی بڑھنی جناب حجر دی قبر شام بھی چیئے مرجو لزرا اسی اگہ دا نام جنہوں نے امیر شام دی حکم نہ دینا انہوں نے قتل کر لگے انہوں نے پانی دیو میں بزوکا مولا جی دے شیعہ انہوں نے کہا تیرے علی دی ایسا پانی پانکار دی سا اس سے پین ہوئی جی جلال اچھایا ہے دی کرار دا شیعہ دی نوکر آسمان دی تیرے بے کے کہندہ بدلو بسو بارش دی نالے نے وضو کیتا ہے وضو کر کے نماز بھی ادا کیتا ہے شہادت دی شکرانے دی نفل بھی پڑے ہیں ایدھے جوان پوٹرنوں میں گرفتار کیتا ہے آخری خواہش آئیت داس حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آخری خواہش ہے میرے جوان پوٹرنوں میرے سامنے قتل کیتا ہے لوگا پوچھے ہی دی بجا کیے حضرت حجر نے آکیا محض واتیا کہ میرے پوٹرنوں میرے سامنے قتل کرو منوں قتل ہوں دیا وے کہ میرا پوٹر محبت علی دو پھیرنا چاہے میں اپنے واسطے کے سب شیعہ سنی پاہیاں واسطے دعا کرنا شیعہ سنی نمانا کہ حضرت حجر کی محمد مولانی کے دا ابھی تابی شیعہ محضر انسار شیعہ تجا بہر بھی مولیہ کہ نہیں شیعہ کامری نہیں چلی دے چلی کوچی دے کوچے نہ پچھو شیعہ دے گلا پاؤنکر نہ تیری ملپتہ پاؤنکر نہ تیری روٹی نہیں چال دی شیعہ دے گلا پاؤنکر تا بھی ہووے جنہوں کار بی بی دوجی دفعہ سالل نہیں دے دی تبہ جو ہے شیعہ دے گلا پاؤنکر چل تیری گان مان لے نیا تُو جنہیں مردی فتوے لا شیعہ کافر شیعہ جناب یہودی سائی جو اپنے مٹکیاں دے ناسان ہوں دے گلا پاؤنکر چلو تری گان مان لے نیا چل جنہیں بھی تو آنا چل ٹھیک ہے جی شیعہ دی کیا پھر نہیں دی تھی فلانے نہیں دی فلانے نہیں تیسری بارہ سنا رہے ہوں گوش گوش نن سنو اور ایک ایک لفعہ یاد رکھو میرے ہاتھ پہ توفہ سناشریہ یہ متوفہ تھی یہ نن توفہ دے جانا سارے ہوں توفہ سناشریہ شاہ عبداللزیز محدد سے دیلوی ہے فارسی کی کتابیں سوہل کارمی لاوردی چھپی یہ دا صفہ نمبر پنجی ہے تو ورکے دا سجا پاسا ہے صفہ پنجی ورکے دا سجا پاسا ہے ایز اچلے دنے شاہ عبداللزیز محدد سے دیلوی از شیعہ مخلسین امام ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ نیز تصویب رائے زید بن نمود و مردبہ کفرہ تاریز و مطابتہ زید بے کارد شاہ عبداللزیز محدد سے دیلوی کہیں دنے مخلس شیعوں میں امام آزم ابو حنیفہ بھی ہے امام آزم بے شیعہ بھائی فیدہ امام آزم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ حنفیو امام آزم بے شیعہ آپ کوئے مولیمین واقع ہوش دن نہ کھل دا ہیں یہ دیکھو یا کہ جائے فارسی دیئے چاہتی پر پڑی نہیں جاندی تو اردو کتاب دا والا دے دینا یہ دا ترجمہ بھی ہویا جی دا حدیعہ مجیدیہ حدیعہ مجیدیہ ترجمہ تو فائف سنا شریعہ او دا صفحہ چھ آلی کے یہ دا صفحہ پنجیہ ہے توجہ آلہا امام آزم شیعہ ساڑھا شیعہ دا تے کچھ نہیں بگڑتا تو کہنے شیعہ کابرے تو کہنے جیعہ چور نہیں دی یہ بلان یہ بلان ہے امام آزم ابو حنیفہ بھی شیعہ بھڑکا درے سامنے پہ کارنا جن نے فتوے کو فردنے پہلے بھڑکے نو نا سیدھے ننو بے کے شیعہ بڑھے ہیں آجیہ سیدھے ننو بے کے شیعہ بڑھے ہیں امام آزم بھی شیعہ حضرت امام آزم رانطلالے چھے میں امام دے شگرد سان کہنے شیعہ سان کہنے دے سان لاؤلہ سانتان لہ حلق نمان اگر برکل دو سال نہ ہوں دے جینا دو سال نہ جینا دو سال نہ جا فرے صادق دیا جینا سجینا سجینا میں حلاق ہو جاندہ اگر پہلا جینا دے لیا کہنے لاؤلہ علی یون اگر علی نہ ہوں دے جا میرا رگنا نکڑ جانا سا اگر دا کر جا بھرے صادق نہ ہوں دے میں گیا حضرت ابراہیم شیعہ پہر بھی دی وجہ تو نبی پاک شیعہ موسیٰ رون دے تابدار شیعہ صحابی تابی مہجر انسار شیعہ امام آزم شیعہ تے جے زانوں زیادہ تنگ کیتا نہ نہ چھیڑ ہے دلی مستانوں کو زیادہ تنگ کیتا تے اسی خدا لونی شیعہ صحابت میرا مقررانہ جملہ نہیں ہے کہ لفظتہ ذمہ دار ہیں میرے بڑے بھائیوں تے شریف عربہ نے زیادہ انتظار بھی نہ کروا ماں تو میں انشاءاللہ سبیرے پڑھنا ہے دربار بخاری میرے استاد علامہ جا صلی اللہ علیہ وسلمی صاحب بارہ سال میں نے شغیر دی کیتی ہوا کہ زندوں نے بلندی درجات واسطے دربار بخاری کا مجلس اتھے بھی پڑھنا ہے تے کر راتی میں تھے لڑی آر بھی آدھری دینی یہ جدہ قتل کر رہے ہوتے آدھری ہون زیادہ تانکیتہ تے سی گھدانوی شیعہ ثابت کر دن اللہ معمد علیہ وسلمی صاحب یہ تاہید کرنے دے اس بات میرے عزیز غلام کمر بھی بیٹھے المنجدے لگت دی مشہور کتاب مولویین دے سارتے قرآن رہ کے پچھوں لوگت دیا کتابان جڑا شیعہ یا شیعہ دے کی ترجمات مانا تے شیعہ دی تعریف کی آئی ستارہ کتابا لوگت دیا میں گناہ گا رکھا نل پڑے آسیر ایک لوگت دی کتاب دا حوالہ دینا المنجد جیدے چلی کیا آشیعہ تو میںیتا والا لیا والا بیتے ہی المنجدے لگت دی کتابہ دیگر شیعہ کا فرمو نے کہندے شیعہ کے سنو کہندے نے شیعہ او سنو کہندے نے جڑا علی تیو دی اہل بیتن المحبت کردہ ہو شیعہ کہوں نے جڑا علی تی اہل بیتن المحبت نہیں کردہ ہو یہ زونیاں اللہ محبت کردہ اللہ تے پہلا شیعہ ہی یہ جہاں محبت کرنے کا توبہ 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 اللہ نے شیعہ کیا شیعہ دا محبت کردہ اللہ نے شیعہ کیا اوپائی شیعہ دا کدھرے مانا پیروکار ہوندہ ہے کدھرے مانا محب ہوندہ ہے جڑا علی تیو شیعہ کیا دوگہ دے مانا چاکہ ہے بمانا محب یعنی یوہب اللہ رسولہ بخاری شریف ہے چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ بے چیسا حلقت بے بادہ کتاب الباری صحیح بخاری زینت یلماری بختہاری ایک مالی کہنے کا بختہاری نہیں یہ جنت میں پھولوں کی کیاری میں کہا ہے جنت جو پھولا دی کیاری یہ پڑھ کے بے کدھرے بے بے گزلت نہیں پہ سالوات بڑے باپ آجہ بلندہ بخاری شریف ہے بابو گزبہ خیبر راجہ کمرزہ ابو مصطفیٰ خربایا اللہ رسولہ نے بھی پیار کرتا ہے لیکن اللہ رسول میں پیار کرتے ہیں اللہ رسول میں ملوانے میں لائے پہنجھنے اللہ نے بھلو ٹھیکے پھوٹر نہیں اللہ نے پیار کرتا ہے یہ محمد والے محمد نے یہ جو اللہ نے شیعہ کیا بمانہ پیروکارنے یا کھا محبہ کیا توجہ ہے حضر شیعہ میں پیر بھی دے مانا چیسی پیروکارہ محمد و آل محمد دیو نہ دے شیعہ اللہ شیعہ رسول شیعہ سوابی تابی ماجن شاہد شیعہ شیعہ کو شاہد پچھے رہ گئی نبی پاک کی مشہور حدیث سیاستہ دی کتاب ابن ماجا کی نائیں کتاب ابن ماجا بابو افتراکن امہ اس باب دے چار ویتانے میں ترہاں نہیں پڑھنی ہاں چوتھی پڑھنی ترہاں تے پڑھنی ہی نہیں نبی پاک نے ورمایا نبی پاک ساہبے لوناک سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا سترکتار امہ دی کتر ایسانیہ دے بہتر میری امہ دے تے ہاتر فرقے ہوندے کتنے ہوندے فرمایا کلوہم فینہ سبتے سب جہنم اللہ ملتاں واحدتاں صرف ایک فرقہ جدتے جائیں گا کنے دو تین ایک نے جانا ہے تیاتر فرقیاں جو کنیا جانا ہے جن کو کچھ مولی صاحب تسی جندت جانا ہے اللہ ملتاں اللہ ملتاں اللہ ملتاں اللہ ملتاں ماف کرنا بابی باجشاہ جی زادے ہوتھے نا کجرالے میں زال بنی چپڑ کندے چھوٹی ڈڈی نے بڑی ڈادے نو پوچھے چھوٹی ڈڈی نے بڑی ڈادے نو پوچھے ہوڑ کی نو آندے بڑی ڈادہ کھل گی ہوڑ دے بارے ڈی میری تہکی کوئی نہیں پر ڈوک شاہ تو میری تہکا ہے جنوں پوچھے جندت کہے جانا ہے آخر میں جب اور زجڑے شرک تو لے کے گرب تک شما تو لے کے جنوں تک مذہبے آلے بیدے اجنا دے نو کردہ مسلمانانو دالا دے فکر ایمیشیاں جے کلا فتوے نالان ناند گندے لٹریچر چھاپن اور آل کے نبی پاک پوچھے جا جندت جانا ہے اس بھیر کے دا نام کیا ہے ایس جن میرے حضر اچھا سوا ایک مور کا علامہ ابن حضر مکی مفتی آدم مکم اپنے دمانے دا امام کعب ہے سوا کتاب دیکھ سوئی کاتھے برگے دیکھ پاپا سے دسنی ستر سجنہ کتاب تیری تحقیق علیہ لیا دی نبی پاک صاحب ایلولاک سونے مکی تا مٹھے مدنی رشاد فرمایا یا ایلی آن تاوہ شیعہ تو کافل جانات نبی ورمایا یا ایلی قیامت والے دن جڑے پھر کے جندت جانا ہے نامو نادا شیعہ اے امامو نادا تو علی ابن عبی تعلیم جندت دے ویچ درکتاں دی لہا ہاٹ تھکے دن پٹھے جندت دے ویچ درکتاں دی لہا ہاٹ پریندیاں دی چہچا ہاٹ دو دو تے شیع دیاں نیران تے ہوگاں تا زکر سون کے راڈ تا پاک پہن دی یہ بندیاں دی جندت جانباس پر تھنیر فتو ہی آلے ہو جندت جانا ہے ڈا سان کام نہیں جندت جانا دو شیعہ دی لوڑے جندت جانباس تے سونیاں یا تے آپ نے مسلک دا نا قرآن کی چھوکا یا قرآن والا نا شیعہ ترہا کیونکہ جندت جانباس تے دو شیعہ دی لوڑے نام شیعہ ہونا چاہی دے امام حیدر کرار ہونا چاہی دے شیعہ ڈا سان کامیر نا راییی رسالы نا راییی حیداری سانییت یزینیت محمد و اعلی بہت محمد ملہمدر صلوات میں جتنے حوالے دیتے نہیں سنت میں کتابہ دیتے ہیں سارا پاروں نہ دی چکے جتبجو ہایا جڑا کوئی آگے نہیں چھوٹے والے دینے شیعہ کوئی نہیں وہ آپ کے چھوٹے ماں پتر دیتے جڑا ساڑے دیتے چھوٹے فتوے پیالاند جانت جانت واسدے شیعہ نام شیعہ ہونے چاہیہا ابان آب نظام ہونے چاہیہا بندیاںでは بندیاں بندیاں پتر مانونو آپ ہی تبننے ہیں امام خلیفہ نہیں پتر الیکشان ہوں گے نام ناظم ہی تبنانے ہے بہت شوٹ پڑنے شایدی پہلے الیکشان پہلے بڑے نارے لانے آسی تسیلی شیدہ ٹلی زندہ باد مرکو بادے پورے نکار دے گئے شیدہ ٹلی مردہ باد جتھے زندہ باد اتھے مردہ باد آپ جو بڑھایا ہے پتا چلیا جڑا آپ کو بڑھا یہ ہوتے تھے بار بار بکار لے گی ہے دیکھو نا کہ شیعہ سننی اسی پائی پائی یہاں اسی شیعہ سننی ران کے نبی پاک دل میں غیب دل اسی شیعہ سننی ران کے نبی نو حاضر ناظر بھی ماننے اسی شیعہ سننی ران کے نبی پاک نو نور بھی ماننے سرکار بھی میراج دے کائی لہاں اولیاء دے کائی لہاں فاتحہ درود دے کائی لہاں حسال سواب دے کائی لہاں ساٹھا کام میں مل کے خارجیاں نہ لڑنا ناظریاں نہ لڑنا محبت پیار میں باقی جڑے کوئی مسئلے نہیں جس کی زندہ یہ قرآن سامنے آتا چاہتا ہے کہ میں ہر مقام تے کراچی تو خیابر تاکبا کہ تو تفتان تاک قرآن چاہتا ہے میں اعلان کر رہے ہیں شیعہ تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اللہ دے قرآن جنہیں مصطفیٰ دے فرمان جنہیں پاک صحابہ دے عمل تے اعلان میں جنہیں جڑے مولا علی دے شیعہ نے پاک صحابہ نہیں جڑے علی دے ناؤکر ہر شاہ قرآن و حدیثنال ثابت ایک جگہ میں ہمیں اعلان کیتا ہے قرآن چاہتا ہے کہ بندہ اٹھے یہ تو کہی نیا ہر شاہ قرآن و حدیثنال ثابت ہے ایک کونڈے کتھے دکھے انہیں ایک کونڈے کتھے دکھے انہیں ایک کونڈے کتھے دکھے انہیں بائی رہے جب انہوں ختم تواہتا ہے میں کیا سونے یاں تُو میرکل کونڈے کتھے دکھے دکھے چھوٹی ہی دو بیجا بٹے سیمیاں کھانا پر مولی جھڑ دے ہی نہیں میں کہے تُو کہی نیا کونڈے کتھے لکھے میں کہے مولی صاحب سیمیاں لیا ہے تو قرآن چاہتا ہے جو تم پاڑ دے کونڈے کونڈے آری بہم سوڑا دے میں کہوں نے شیعہ سنی پاہی پاہی رہو میں کہے شیعہ کے قوفر فطمہ لانڈے میں ہے اور اپنا جنیاں مہتا پڑھیں کیوں نے کہیں بندے پتران جواب دے اے نہیں کہ اہمیں خلاف واقعہ یا توخہ دے ہی نل کام کریں یہ جواب ہی کوئی نہیں جنیاں مہتا پڑھیں لفظ شیعہ قرآن میں تھی ایک بندہ کہیں قرآن میں تھی جمہاں تھی شیعہ تھی ذکر آیا اشیاں آیا وہ تُو کہا برا باستی آیا یہاں مطلب شیعہ نہیں ٹھیک اور میں کہا راپ واحد ہے تے عرباب وہ دی جمع ہے راپ جیڑا ہے وہ تعریف دے قابل ہے تے عرباب جمع ہے وہ قابل مزمت ہے جس لفظ دی جمع پیڑی وہ تیلا مطلب ہے وہ دا واحد بھی پیڑا ہے تے پھر اللہ دے بارے کیا کھنگا اللہ دی واحد راپ جیڑی ہے وہ دی جمع عرباب ہے راپ جیڑی ہے قابل تاریف ہے عرباب قابل مزمت تے جیہاں کنے جی کسے جگہ آیا ہے شیطان کے شیعہ دجال کے شیعہ جیڑا دجال دا پیروکار ہے جیڑا شیطان دا پیروکار ہے اولانتی اسی بھی کئی نہیں ہے جیڑا بھی یہ پامے کوئی شامی ہے سالواد پڑھیں باواز براندہ سارے شیعہ ہیں تفصیل انشاءاللہ کال دی مجلس سے چوہے گئی آرات ہوتھے میں کوئی پڑھ دا کوئی چار پانی کنٹیں مزید لیکن میرے بڑے پائی باجر بتاہترام بھی بیٹھیں میں موال تے ہر چیز تے سارا کچھ لے کے ایسا ساری چیزیں ہم امبر تے بھی بیان کرنا لیا نہیں دی ہیں جیتے مناظرہ ہوں دانا تے مون جھوٹن کونڈ کھوٹن تبا جو ہے پھر وہ گل بکھری تھی چونکہ بار بار آکھیا گیا فریاد کی تھی گئی تے میں نو آونا پہ آجتے دی کوئی پاکستان شیعہ مذہب دے خلاف پاؤں کے اترہ ارپے یہ چار پہ پانچ ارپے تو اٹھے لگنے لے فون دے فون کر کے ساتھ لے سنوات بڑھے باپا زبان باپا کیونکہ اللہ رسول سے آپ آئے کرام ہے سارے شیعہ کڑی بنا انوالا بھی شیعہ کڑی بنا انوالا بھی شیعہ اوہر کڑی آخری جملہ کماتے اجازت چاہوں علامہ صاحب پیچھے خطاب کرن دے تینا سوڑ کے جانا جائے ہوئے نا ٹھوڑ جائے ایک کڑی بنانوالا بھی شیعہ دیکھ لو کڑیاں جنہیں بارہ کئیٹے بنانے لے پانچ پانچ دا فاصلہ رکھے آئے اوہر کھے زونیاں مذہبہ تو ازاد ہو کے سوچی کہناتا نظامی بنجاتے بار اوہر زینٹی بھیک مومن لائدہ ہے جنہیں بارہ کئیٹے بنانے لے پانچ پانچ دا فاصلہ رکھے اترہے سویاں لائیاں جڑیاں کھلو دیاں ہی نہیں بارہ کئیٹے بڑھائے نے پانچ پانچ دا فاصلہ رکھے اترہے سویاں لائیاں جڑیاں کھلو دیاں تیشیاں سنی بھائیو جڑی لمحے کادلی سوئے تاہدی کچھ نہیں بس نسی ہوں دی نسی نارا ہے باقی کوئی بندہ کے شیعہ تاہلے پہد قستاکن یا قاتل حسین نے دی تاہلے پہدے میں تفصیل بیان نہیں کرنی کیوں کہ مونادری تاہلے موضوع مونادری تیشیما ہے دنیاں حضرتہ سانگی اصل قستاکڑے نے اصل قستاکڑے نے جنہیں مشکاہ شریف مطابق نبی تیرزام لائے کہ نبی پاک روزے بیچ بھی بس اگنائر کہتی ہیں اصل رسول دے و قستاکڑے اصل امول مومنین دے و قستاکڑے دینا آنکہ امول مومنین کو جنہی کر کے بھی آئے اصل او قستاکڑے بی بی پاک دے جڑے سہرہ دے دروازے دے اگلکڑیاں لائے کے آئے اصل اہل بیت جنہی ازارہ روندی دربار جو واپس ٹھوڑے اصل او قستاکڑے امام حسن دے جنہی امام حسن دے جنازے دے تیر چلائے اصل زونیاں قستاکڑے اہل بیت جنہی یزیدنوں امام دے غریبہ منے ہیں جیسا کہ شرفی کا اکبر مدانی کاری سفہ چراسی برکت سجپہ سے تبہ دیلیج مجود ہے اہل سنت کتاب تاریخ تبری جلد پانچ آخری حوالہ ہے جلد پانچ تاریخ تبری مجود ہے کہ ایک بندہ جاندہ ہے زجر بن قائس یزید دے دربار ویج تیجیزیدنوں کہیں دے امیر الممنین یزیدنوں کہیں دے امیر الممنین تنو مبارک ہوئے وارادہ علیہ الحسین کربلہ جنہی امام حسین آئے سان سمانیت آشارہ منہ لے بیتے ہی انہ دے اٹھارہ جوان سان حاشمی وستین منہ شیعہ دے ہی اور امام حسین کربلہ چاہے اپنے سٹھ شیعہ دے نال اسی شیعہ بھی مار دیتے تیجیزید مبارک ہوئے تے حاشمی سید بھی اسی اٹھارہ مار دیتے اہل سنت کتاب تاریخ تبری ناوے جلد نمبر پانچ ناوے کار تھیجری دے واقعات اچھے زجر بن قیس ملون نے یزید ناو مبارک دے کے لفظ ناکھے ہون کہ اسی حسین ناوی مار دیتا او دے شیعہ ناوی نال مار دیتا جی حسین دے شیعہ کاتل ہوندے اے تے نال مریون مار دیتا اے تے مقدور نے اللہ تمام شیعہ سنی پانیا نو اتفاق اور اتحاد نال رہن دی تفیق تافر بھائے اور تھنیل فتویج امال کفیت رکھے قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسی جڑے میرے قائد نے میرا استاد بھی کازمی ہے میرا مرشل بھی کازمی ہے میرا قائد بھی کازمی ہے اے قدرتی گالے میرے استاد علامہ سید اجاز سہم کازمی بزرگان توباد میرے ہو استاد سہم منادری جو میرے والد صاحب مالکونہ دے ترجات بلند کریں مبلغی عظم مولونا اسمائیل صاحب دے ترجات بلند کریں اور قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسی صاحبی مالک زندی دراز بھر بائے تے بیٹھے رہا دیں ان علامہ ساتھ تا خطاب سنو تے جکی سے وقت پھر دوبارہ ضرورت بھی تے میں انشاءاللہ پھر آمانگا پھر لوڑ پھر میں پھر آ جائیں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیلری اہلِ بیعت کے دشمنوں پہ لانا قاتلانِ حسین پہ لانا برائے خشنود یہ بار میں شہنشفاق بلندرین صلوات صلی اللہ رب محمد محمد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ 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 اللہ حیاتی ماشاءاللہ مومنین حضرات تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے آخری مقر تشریف رکھیں مومنین حضرات تشریف رکھیں سامینی مہدرم تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے رئیس المناظرین شاکرد رشید جناب مولانا محمد اسمعیل صاحب آلاللہ مقامہو مولانا احمد علی ایدری صاحب فضائلو آلاللہ